موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ فرض علوم کی بہارے خوب ہم لوٹ رہے ہیں اور آج انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام سے متعلق اقائد ہم سنیں گے یہ ہم پچھلے اپنے درس میں سن چکے کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ ما یدینو بھیل انسان جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے وہ عقیدہ کہلاتا ہے پھر عقیدہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں عقیدہ سشیحہ یعنی وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے اور عقیدہ باطلہ یعنی وہ عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے اور پھر عقیدہ جو صحیح ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پھر یہ وہ قسم کہ جس پر انسان کے دین کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اور دوسرا عقیدہ صحیحہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اگر صحیح عقیدہ رکھنے والا نہیں تو وہ سنیت کے دائرے سے باہر ہو کر گمرہ اور بددین ہو جائے گا تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق بھی ایسے کئی عقائد ہیں کہ اگر ان کے برخلاف عقیدہ رکھا تو انسان جو ہے مسلمان جو کہلاتا ہے وہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے ان کی ضرورت کیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ان کو ان مثالوں سے سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ سورة البقرہ کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنسلیمان اے لوگوں اپنے رب کو پوجو یعنی اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے کسی طرح سورة الحج کی آیت نمبر ستتر سیونٹی 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 میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنسلیمان اے ایمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارہ ملے یعنی بھلائی حاصل ہو دو جہاں کا فائدہ تمہیں حاصل ہو اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو اس کے لئے سجدہ کرو اس کے لئے رکو کرو اور اچھے کام کرو اب عبادت کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسے کرنی ہے یا جو نیک کام ہے وہ کام کہ جو ہمیں آخرت میں ہمیشگی کے عذاب سے دوزق کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے اور دوزق کے متلقن عذاب سے کہ دوزق میں ہم جائیں نا آخرت کے اندر نجات پا جائیں ایسے کاموں کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے پنج وقتہ نماز پڑھنی ہے اشاہ میں ہم نے سترہ رکاتے پڑھنی ہے ہم نے مغرب میں سات رکاتے پڑھنی ہے ہم نے زہر کے اندر بارہ رکاتے پڑھنی ہے اثر میں آٹھ پڑھنی ہے فجر میں چار پڑھنی ہے اس طرح عبادت کے جو دوسرے معاملات ہیں روزہ ہم نے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے زکاة اتنے مال پیدا کرنی ہے حج اس طریقے سے ادا کرنا ہے ان تمام کاموں کو ہم اپنی اقل کے ذریعے نہیں جان سکتے کوئی بندہ اپنی اقل کے ذریعے فجر کی رکاتوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتا وہ مقرر نہیں کر سکتا اس نے فجر کے اندر چار رکاتے پڑھنی ہے وہ اس بات کو مقرر نہیں کر سکتا اپنی اقل کے ذریعے کہ اس نے زہر کے اندر بارہ رکاتے پڑھنی ہے الغرس جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں وہ اس کی پہچان اپنی اقل کے ذریعے نہیں کر سکتا تو لا محالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے پر کیا فرض کیا گیا ہے اور وہ ہستی نبی کی ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ احیاء العلوم شریف کے اندر اس بات کو ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اب فرماتے ہیں اِنَّ الْعَقْلَ لَا يُهْدَ إِلَى الْأَفْعَالِ الْمُنجِيَّةِ فِي الْآخِرَةِ کَمَا لَا يُهْدَ إِلَى الْأَدْوِيَةِ الْمُفِيدَ لِلصِّحَتِ یعنی جس طرح بندہ اپنی عقل کے ذریعے ایسی دوائیوں کو نہیں جان سکتا کہ جو صحت کے لئے مفید ہیں اسی طرح بندہ اس بات کو ان کاموں کو نہیں جان سکتا کہ جو آخرت میں اس کو نجات دلے والے ہیں اب اپنی عقل کے ذریعے کوئی نہیں جان سکتا کہ جو سینے میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لئے کون سی دوائی کھانی ہے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے لا محالہ طور پر لازمی طور پر ہمیں اس کے لئے کسی طبیب کی حاجت ہے کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے جو ہمیں بتائے گا کہ سر درد کی یہ دوائی ہوتی ہے اگرچہ کہ ہمارے ہاں کوئی گولی کھا لی جاتی ہے لیکن وہ بھی اپنی عقل سے نہیں کھائے جاتی بلکہ اس کے لیے پہلے سے ہمیں کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے پہلی دفعہ میں بندے کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ سر درد کی یہ گولی ہے اس کے پیٹ کے درد کی یہ گولی ہے بلکہ لازمی طور پر اس کو کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے اس کو بتایا گیا ہوتا ہے یا تو کسی حکیم کی طرف سے کسی ڈاکٹر کی طرف سے یا جس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے سر میں اگر درد ہے تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے اگرچہ کہ اس کے بھی بندے کوئی جاسد نہیں ہوتی کہ ہر کام کا اپنے ہر مرض کا اپنے طور پر علاج کرنے لگے لیکن دوائی کی پہچان کے لیے بندے کو لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی حکیم کے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے کسی طبیب کے جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اسی طریقے سے جو افعال آخرت کے اندر جو کام آخرت کے اندر بندے کو نجات دینے والے ہیں ان کی پہچان کیسے حاصل ہوگی وہ نبی کے سریح حاصل ہوگی تو آپ فرماتے ہیں فَحَاجَتُ الْخَلْقِ إِلِ الْأَنْبِيَاءِ كَحَاجَتِهِمْ إِلِ الْأَطِبَّا کہ جس طرح بندہ دوائیوں کے معاملے میں طبیب کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح اپنے آخرت کے معاملات کے اندر بندہ انبیاء کا محتاج ہوتا ہے وَلَكِنْ يُعْرَفُ سِدْقُ الطَّبِيَبِ بِالْتَجْرِبَةِ وَيُعْرَفُ النَّبِيُ بِالْمُعْجِزَةِ یعنی طبیب کی جو سچائی ہے وہ جو دوائی دے رہا ہے اس کے ذریعے شفا مل رہی ہے اس کی سچائی ہم تجربے کے ذریعے جانتے ہیں اور نبی کی جو سچائی ہے وہ ہمیں موجزے کے ذریعے معلوم ہوتی ہے تو طبیب کی سچائی کے اندر فرق آ سکتا ہے نبی کی سچائی میں کبھی فرق نہیں آ سکتا کیونکہ قطعی موجزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے ہمیں سچی بات بتائی ہے اور طبیب کا ایک تجربہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اسی طرح جو جو غیب کے اندر چیزیں ہیں پوشیدہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر جنت ہے دوزخ ہے آخرت کا معاملہ ہے جنت کے انعامات ہیں دوزخ کے عذابات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا کہ جنت کن کاموں پر ملے گی جنت کے اندر کیا کیا انعامات ہیں جنت کا وجود ہے یا نہیں ہے دوزخ کا وجود ہے یا نہیں ہے دوزخ کے اندر کیا کیا عذابات ہیں یہ ساری کی ساری باتیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جانے گا بلکہ کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اسے اس بات کے بارے میں بتائے گی کہ اگر برے کام کروگے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا اور اچھے کام کروگے جو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا تو وہ کون ہستی ہوگی وہ بھی نبی کی ہستی ہوگی کہ جو ہمیں اس بارے میں بتائے گی کسی طرح انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ زندگی گزارتا ہے کسی کو دیکھ کر وہ اپنی کس طریقے سے اس نے زندگی گزارنی ہے کس طرح وہ دنیا کے اندر کام کرے وہ کیا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رب عزوجل اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دنیا بھی سبرے اور آخرت بھی سبر جائے تو اس کے لیے بندے کو ایک ایسی ہستی ایک ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة الاحضاب کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ سِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ترجمائے کنزل ایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے یعنی ان کی اتباع کرنا ان کے مطابق چلنا بہتر ہے کس کے لئے بہتر ہے اس کے لئے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہیے آخرت میں کامیابی چاہیے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا بہتر ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہم ایک آئیڈیل ملا کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری آخرت سوڑ جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو وہ بھی ایک نبی کی حصتی ہے کہ جس کے زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا چنانچہ سورت الممتحینہ اٹھائیس پارے کی صورت ہے تیسری صورت ہے اٹھائیس پارے کی اس میں ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر چار میں قَدْ کَانَتْ لَكُمْ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ پرجمع ایک انظر ایمان بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیا زندگی رکھتی ہے جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو تو یہ تمام کی تمام باتیں ایک نبی کی حاجت نبی کی ضرورت کہ نبی کا ہونا یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں اب آئیے کہ نبی کہتے کس کو ہیں نبی کی تعریف کیا ہے مکتبت المدینہ کی مدبوع کتاب کتاب العقائد جو حضرت علامہ مولانا صدر العفادل بدر العماثل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی تصنیف ہے اس میں آپ صفحہ نمبر پندرہ پر ارشاد فرماتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حلق کی یعنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا اللہ تعالی نے خلق یعنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں جن پاکیزہ بندوں کو اپنے احکام اپنے جو حکم تھے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے ان احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی فرشتے کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بے واسطہ یعنی بغیر فرشتے کے آتی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بشر ہیں اب اس بات کو انتہائی غور سے سننا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ باتیں منصوب کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اہل السلام جو ہے وہ بشر نہیں مانتے حالانکہ ایسا نہیں ہمارے نزدیک جو کسی بھی نبی کے سمیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے بشر یعنی انسان تھے اور جو متلکن نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہیں لیکن ان کا بشر ہونا ان کے نور ہونے مخالف نہیں ہے تکراتا نہیں ہے ایسا نہیں کہ بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے ہمارے نزدیک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں بلکہ بشر کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کی مثالے میں آگے دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ہستی نور بھی ہو سکتے بشر بھی ہو سکتے ہے تو ہمارے نزدیک انبیاء اکرام جتنے بھی ہیں وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں اور بشریت کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا آئیے اس کے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ کی جلد چودہ صفحہ تین سو اٹھاون پر ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری یعنی جو صورت ظاہری ہے ہمارے سامنے پارس وڈی ہیں اس لحاظ سے بشر ہیں اور حقیقت باطنی یعنی جو اندر کے معاملات ہیں جسم کے جو روحانی معاملات ہیں اس لحاظ سے بشریت سے بہت عالی ہیں یا یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآل وسلم اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے اور جو متلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے یہ عالی حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں کہ جو متلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے کیوں قرآن مجید رکان حمید میں اللہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں جس کا حوالہ آل حضرت نے کوڈ فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسول کہ آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ و تعالی و سلم کو رسول فرمایا اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو بشر بھی فرمایا اسی طرح صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے یہ صدر شریعہ بدر طریقہ بھی ہمارے بہت اس کا ان کو قاضی مقرر فرمایا تھا اور آل حضرت ان کو اپنے جو اصحاب تھے جو ساتھی تھے ان میں سب سے بڑا فقی مانتے تھے سب سے زیادہ فقی مسائل کو سمجھنے والے ان کو رشاد فرمایا تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء یہ بھی مکتبت المدینہ کی مدبوع کتاب بہر شریعت کی پہلے حصے کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیہ ستار قادری دامت برکات مول آلیہ اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر لکھتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآل وسلم کی بشریت کا مطلقا انکار کفر ہے یہ کہنے سکتے کہ کوئی نبی بشر نہیں تھا بشر نہ ماننے والے کو دارہ اسلام سے خاری فرمائے تو یہ ہمارے معتبر اور مستند اور معتمد علماء ہیں جنہوں نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ وآل کو بشر مانتے ہیں لیکن یہاں پر ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام علیہ وآل یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے ہاں جسمانی اعتبار سے جو ہماری جسمانی ساخت ہے جس طرح ہمارے جسمانی آزا ہیں اس لحاظ سے اللہ تبارک وآل نے ان کو بشر بنا کے بھیج ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہماری طرح بشر کے نا یہ غستاخی اور بیعدبی ہے فقیح ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی اپنے فتاوہ فتاوہ فیض الرسول کی جلد اول صفحہ 26 پر ان کو انکار نہیں لیکن بشریت کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر تھے غستاخی اور بے عدبی ہے اور حضور نے یہ فرمایا انما انا بشر مثل کم کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں تو یہ انکساری اور تواز ہو یعنی آجز ہی کے طور پر تھا تو صرف اور صرف ان کی حقیقت ہے وہ جبریل امین ملکوت صفت یعنی فرشتے ہونے کی صفت اس سے بھی بڑھ کر ہے تو انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ وآلہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے بشر ہونے کے ثبوت جو تھے وہ میں آپ کے سامنے ارز کر دی اسی طرح انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم سے استفسار فرمایا سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک وطعالہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اے جابیر اللہ تبارک وطعالہ نے سب سے پہلے مبارک واضح سریح ہے کہ انبیاء کرام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ اللہ تبارک وطعالہ کی طرف سے نور بھی بن گئے تشیف جبیل امین علیہ صلی اللہ علیہ سلام ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ حضرت اور فرمایا فتم صلی اللہ بشر سویہ کہ آپ ایک کامل انسان کی صورت میں کامل بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہوئے جبیل امین باوجود نوری مخلوق ہونے انسانی صورت کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ مریم رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کسی نوری مخلوق بشر کی صورت میں آنا یہ محال نہیں ناممکن نہیں ایک مخلوق جو نوری ہو وہ انسانی صورت میں آ سکتی ہے اسی طرح ایک انسانی صورت کی مخلوق کی نوری ہو سکتی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام سارے کے سارے بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے اگلی بات کہ اس میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے نبی کے پاس وحی آتی ہے تو نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے اب یہ وحی کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں فران مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالہ نے سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا وحی کے تین صورتیں بیان فرمائی وما کان لبشر این یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول فیوحی بی اذن ہی ما یشاء انہو علی حکیم ترجمہ کنز ایمان اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ پردائے عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی اور شکمت والا ہے تو یہ سورہ کی آیت نمبر 51 ہے اس میں وحی کی تین صورتیں بیان فرمائیں ایک وحی ہوتی ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ نبی کے دل پر وحی نازل فرماتا ہے اس میں کسی فرشتے کا کوئی دخل نہیں ہوتا بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہوتی ایک ہوتا ہے وحی کا طریقہ کہ اللہ تبارک وطالعہ کلام فرماتا ہے یعنی نبی سے کلام فرماتا ہے اور جو کلام کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ سے گفتگو کرنے والا ہے جس نبی پر وحی نازل رہی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کو دیکھتا نہیں پردے میں ہوتا ہے ہماری طرح پردہ نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کو دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے جو وحی ہوتی ہے وہ اس نبی کو بتاتا ہے تو تین صورتیں ہوئیں یا تو دل پر اللہ تبارک وطالعہ اس نبی کے وحی فرمائے گا یا کلام فرمائے گا لیکن وہ نبی اللہ تبارک وطالعہ کو دیکھتا نہیں ہوگا اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک وطالعہ فرشتے کو بھیدے گا جو اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام اس کی وحی اس نبی کو بتائے گا نبی کی شرد میں سے ایک یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا اور مرد ہوگا نبی انسان ہوگا اور مرد ہوگا کبھی کوئی جن اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئے نبی کی شرط میں سے یہ کہ وہ انسان ہوگا اور مرد ہوگا نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے قرآن مجید فلقان حمید میں اس بات کو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو میں ارشاد فرمایا وَمَا ارسلنَا مِن قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوشی اِلَيْهِم مِن اَهْلِ الْقُرَعَ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور وہ سب شہروں کے رہنے والے تھے تو اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے اسی طرح سورة الانبیاء کی آیت نمبر ساتھ میں بھی اللہ بھیجے ہیں ان پر وحی وحی آئے تیسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوں گے جنات میں سے بھی نہیں ہوں گے اور عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں گے تو انبیاء کرام علیہ صلات و السلام کے لئے خاص یعنی نبی کی شرط یہ تھی کہ اس پر وحی آئے گی اور یہ جو وحی آتی ہے یہ صرف اور صرف نبی کے لئے آتی ہے اس کے نبی ہونے کی وحی کے لئے نبوت کی وحی کے لئے نبی پر ہی آئے گی دوسرے کسی کے لئے یعنی غیر نبی کے لئے جو نبی نہ ہو اس کے لئے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اگر کہ اس کو نبی نہیں مانتا یا خود کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو کسی غیر نبی کے لئے یعنی اس کے شریف اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اسی طرح اگلا عقیدہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کو جو چیز جو بات خواب میں بتائی جائے خواب کے اندر بتائی جائے اس کے جھوٹا ہونے کا اشتماع نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات نبی کو خواب میں بتائی گئی وہ جھوٹی ہو جائے نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو بات انہیں خواب میں بتائی جاتی ہے جو دکھائی جاتی ہے وہ سب کی سب سچ ہوتی ہے اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ صلی اللہ و اسلام کا باقیہ جس یہ حضرت اسمائیل علیہ صلی اللہ و اسلام اور حضرت ابراہیم علیہ علیہ اسلام کا آپس میں مکالمہ ہے گفتگو ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ صلی اللہ و اسلام یہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی اکلوتی اولاد اور روایتوں کے مطابق نوے سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی اس کے بعد حضرت اسمائیل علیہ بیٹی کی صورت میں آپ کو اللہ کی نعمت کے طور پر ملیتے تو پھر آپ خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسمائیل علیہ سلام کو آپ زبح کر رہے ہیں تو جب خواب میں علیہ سلام کے ساتھ تو ایک تو انتہائی بڑی عمر کے اندر جا کے بیٹے کی نعمت ملنا اکلوتا بیٹا اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ باپ کا ساتھ دے اس وقت اس حضرت عبراہیم علیہ سلام کو خواب میں اس بات کا حکم ہوا کہ اسمائیل علیہ سلام کو کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہوا کرتی ہے تو ابراہیم علیہ سلام نے اسمائیل علیہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اس طرح دکھایا کیا ہے کہ میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں اب تم اپنی رائے بتاؤں تو اسمائیل علیہ نے کہ اے اے میرے وارد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزری ہے انشاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ عزوجل آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو پھر واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام حضرت اسماعیل علیہ 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 کو لے کر وہ زبا کرنے کے لئے گئے اور پھر اس کے بعد میندھا آیا تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ علیہ سلام کو خواب دکھایا گیا اور وہ خواب سچا تھا وہ وحی کے طور پہ تھا اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سید ابن عباس یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی وجہ سے وہ وحی ہوئی اور آپ اس پر عمل کرنے چلے اگلا موضوع انبیاء کرام علیہ السلام کی عثمت یعنی کن کن باتوں سے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اولا معصوم ہونے کا مطلب سمجھ لی کہ معصوم کہتے کس کو ہیں اس کی تاریف صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا عمجد ری آزمی رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت میں یہ بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگہ سے حفاظت کا وعدہ ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگہ سے حفاظت کا وعدہ ہے جس کی وجہ سے ان سے گناہ کا ہونا یہ ناممکن ہے محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ فرمالی حفاظت کا اب اس کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور محال ہو گیا اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ بہر شریعت جو مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں آپ نے اس کی تعریف بیان کی ہے اب ہوتی کس کس چیز سے ان کی عصمت ہے یعنی کن کن باتوں سے یہ معصوم ہوتے ہیں کفر و شرک سے یہ پاک ہوتے ہیں انبیاء کے لئے کفر و شرک ممکن نہیں اسی طرح جتنے بھی بری صفتیں ہیں برے کام ہیں مثلا جھوٹ خیانت جہالت جتنی بھی مضموم بری صفتیں ہیں بری باتیں ہیں ان سے یہ معصوم ہیں جیسے جھوٹ ہے خیانت ہے جہالت ہے جہل ہو نہ جاننا نہ کسی بات کو ان تمام باتوں سے یہ معصوم ہیں اسی طرح طبیرہ گناہ جو بڑی گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ پاک ہیں اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں حق یہ ہے جان بوجھ کر یہ صغیرہ گناہ بھی اس سے بھی معصوم ہوتے ہیں یہ ہو گئی ان کی عصمت کی بات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی پاکیز کی ہر طرح کے اخلاق رزیلہ یعنی ہر طرح کے جو گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان سے انبیاء اکرام کا پاک ہونا ضروری ہے ہر طرح کی اخلاق رزیلہ یعنی گھٹیا باتیں گھٹیا کام ان سے انبیاء اکرام کا پاک ہونا ضروری ہے اور ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو جو لوگوں کو ان سے دور کر دیں اس سے بھی انبیاء اکرام کا پاک ہونا ضروری ہے کسی طرح کی کوئی گھٹیا بات کسی نبی کے اندر پایا جانا ممکن ہی نہیں اسی طرح ایسی بات بھی نبی کے اندر نہیں پائی جائے گی جس سے لوگ دور بھاگ ہیں اب یہ کن کن باتوں میں ہوتی ہے یعنی ایسی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں جن سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے وہ جو بائی سے نفرت ہوتی ہیں لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہوتی ہیں وہ پانچ چیز ذکر کی ہیں ویسے تو یہ قائدہ کلیہ ہے ایک قانون ہے باباو اجداد جس خاندان سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ جس خاندان سے لوگ دور بھاگتے ہوں نفرت کرتے ہوں بلکہ اعلیٰ درجے کے خاندان کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں دوسرا ان کا جسم بھی ایسی بات سے پاکیزہ ہوتا ہے کہ جو ایسی بیماری ان کو نہیں لگ سکتی کہ جس سے لوگ نفرت کریں جس سے لوگ دور بھاگیں اس کی مثال بہرش شریعت میں یہ دی جس برس ہے کوڑ کا مرض ہے ان سے پاک ہونا نبی کا ضرور یہ ہے کوئی ایسی بیماری ان کو نہیں ہو سکتی جسمانی طور پر جس کی وجہ جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگیں گفتگو میں الفاظ ان کا کلام ان کا انداز یہ ایسا آلہ درجہ کا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف کھٹیں گے اس سے دور نہیں بھاگیں کسی طرح چوتھی چیز ان کے تمام افعال تمام کام یہ ایسے ہوں گے جو مخلوق کے لئے نفرت کا سبب نہیں بزاروں میں کھانا پینا بھاگنا دوڑنا کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنا کہ جو نفرت کا سبب بنے کس سے انبیاء اکرام علیہ السلام پاک ہوتے پانچ وی چیز ان کا پیشہ یعنی جو کام یہ کرتے ہیں یعنی کاروبار جس کو آپ کہہ لے یہ بھی ایسا ہوگا کہ جو مخلوق کے لیے منافرت کا نفرت کا تنفر کا سبب نہیں ہوگا یعنی ایسا گھٹیا پیشہ کبھی کوئی نبی اختیار نہیں کر سکتا کہ جس پیشے والے سے جس کاروبار والے سے لوگ دور بھاگتے ہوں کاروبار کیا انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ نے کام کاج کیے لیکن ہمیشہ ایسے کام کیے جو ان کے زمانے میں آلہ درجے کے کام سمجھے جاتے تھے ایسا کام کبھی نہیں کیا جس کام کرنے والے کو لوگ گھٹیا سمجھے یہ پانچ باتیں ہیں جن سے انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ اسلام کا پاک ہو مبررہ ہونا یہ ضروری یعنی نفرت والی باتیں جو ہیں یہ ہو گئی وہ باتیں کہ جن سے معصوم ہونا پاک ہونا یہ ضروری ہوا اگلی بات کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کہ اندر تمام کے تمام اخلاق فاضلہ یعنی آلہ درجے کے اخلاق بہترین باتیں اچھے سے اچھے کام یعنی اخلاق کی جتنی آلہ سے آلہ قسمیں ہیں اس نے اخلاق کی جتنے بھی اچھے کام ہیں جو اچھی صلاحیت ہوتی ہیں انبیاء اکرام ان سے مزین ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں تو ان کے اخلاق یہ آلہ درجے کے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور نبی کی بیست کا نبی کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے اس کو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے ہدایت دینی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عقل کامل یعنی مکمل طور پر عاقل اور بہترین عقل عطا فرماتا ہے عالی درجے کے عقل عطا فرماتا ہے صدر شریعہ نے باہر شریعت میں اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ کسی دانہ یعنی جو انتہائی ذہین ہے وہ کسی فلسفی جو سوچتا رہتا ہے اس کی عقل یعنی ان سب وہ جو دانہ ہے حکمت والا ہے سمجھ دار ہے اس کی عقل انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنسکتا ایسی عقل اللہ تبارک وطالعہ انہیں عطا فرماتا ہے میں اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ صلات و السلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر کیا کہ جب آپ کو نمرود کے دربار میں آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے کیونکہ نمرود یہ خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور ابراہیم علیہ سلام نے اس کی خدای کا انکار کیا تو آپ نے اشارت فرمائے رب ی ی ی ی ی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اب نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے دو قیدی بلوائے ایک وہ تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی حکم ہو چکا تھا کہ اب اس کو سزا دینی ہے موت کی اور دوسرا وہ تھا جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب اس کو آزاد کر دینا ہے تو اس نے اس کا برعکس کیا کہ جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا اور جس کے آزاد ہونے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو اس نے موت کی سزا دی اس نے کہ دیکھو کہ جس نے مرنا تھا اس کو میں زندہ کر دیا اور جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا تو اب ہم جیسا عام آدمی ہے کوئی عام فلسفی ہو تو وہ جائے گا کہ کیا بھی وقوفی والی باتیں کر رہو اس کو زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے عقل کامی لطاف فرمائی کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو ڈبوتا ہے اگر تو رب ہے تو سورج کو اس کے برخص کر دیکھا تو فبوحیت اللذی کفر تو یہ جو کافر تھا نمرود تھا یہ مبہوت رہ کے رہ گیا پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب بن سکتا ہے تو یہ عقل کامل تھی ابراہیم علیہ السلام کی جس کے ذریعے آپ نے نمرود کو خاموش کر رکھ دی حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ تعالی بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں سن 110 حجری کے اندر آپ کا وصال ہوا اور ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو صحیفیں نازل ہوئیں جو کتابیں نازل ہوئیں یا ان کی جو حکمت بری باتوں پر کتابیں مرتب تھی ان کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا تھا حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے پھر اسلام قبول کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا یہ ان دونوں کے علوم کے یعنی ان دونوں کے پاس جو پچھلی کتاب کا علم تھا حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان دونوں کے علم کے جامعے تھے دونوں کا علم ان کے پاس موجود تھا حضرت سیدنا وحب اللہ لم یعطی جميع الناس من بدأ الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حبت رمل بین رمال جميع الدنیا وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس اقلا وافضل رأیا یعنی میں نے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں جو صحیحے موجود ہیں اکتر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اب یہ اس زمانے کی باتیں اس زمانے میں اتنی زیادہ کتابیں ملتی نہیں تھی جو کتابیں ہوتی تھی وہ بڑی حکمت بری ہوا کرتی تھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اکتر کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان تمام کے اندر میں نے یہ پایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور جب ختم ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک وطالعہ نے جتنے لوگوں کو عقل عطا کی ہے ان تمام کی عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے کہ دنیا کی ساری ریت ایک درف اور ریتہ ایک ذرہ ایک طرف ہے ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کو جمع کیا جائے تو ریتہ ایک زردہ بنے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو عقل شریف ہے اس کو آپ نے تشبیح دی کہ ساری دنیا کے ریتہ جمع کر دی جائے تو نبی کو جو عقل دی جاتی ہے وہ عقل کامل دی جاتی ہے کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا ہو جائے تلاوہ کرنا صبح ہو شام تلاوہ کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے